تو اتر پردیش کی راجنیتی میں جو ایک خبر تائم آنی جا رہی تھی کہ جان پور کے باہو بلی نیتا اور پور سانسد دھننجے سنگھ کو کوٹ سے سزا ہوگی اور سزا اتنی ہوگی کہ وہ اگلے کچھ سالوں تک کچھ کیا دس سالوں تک چناؤ نہیں لڑ پائیں گے دھننجے سنگھ کو سات سال کی سزا سنائی گئی ہے اپہرن کے معاملے میں وہ اپہرن جو دوہزار بیس میں انہوں نے ایک انجینئر کا کیا تھا اس کیس میں سات سال کی سزا اور پچاس جار کا جرمانہ اس کے ساتھ یہ بات تیہ ہو گئی کہ اگر وہ انہیں ہائی کوٹ سے رہت نہیں ملتی ہے تو وہ یہ چناؤ خاص کر کی جو دوہزار چوبیس کا لوگ سبا چناؤ وہ چناؤ لڑ نہیں پائیں گے دھننجے سنگھ جان پور کی سیٹ سے بھاچپا کا ٹکٹ چاہتے تھے بھاچپا سے نہ ملے تو جی ڈی ایو کے کوٹے سے ٹکٹ چاہتے تھے جب بھاچپا نے اپنا کینڈیڈیٹ کرپا شنکر سنگھ کو وہاں سے اتار دیا تو انہوں نے ایک فوٹو ٹویٹ کی جیتے گا جون پور جیتیں گے ہم مطلب انہوں نے یہ اشارہ کیا کہ وہ چناؤ لڑیں گے اور جس دن ان کو سزا دوشی قرار دیا گیا اس سے ٹھیک ایک دن پہلے ایک شادی میں وہ اخلیش شادوں سے ملتے ہیں اور باتچیت ہوتی ہے اور پھر سوٹروں نے کہا کہ باتچیت وہاں کی سنسدی سیٹ کو لے کر ہوا اور یہ کہا گیا کہ جون پور سے دھنجے سنگھ چناؤ لڑ سکتے ہیں لیکن دھنجے سنگھ کو اب سزا ہو گئی ہمارے ساتھ ہی سی دھانت ہے جو بتائیں گے کہ دھنجے سنگھ کا جو پولٹیکل کریئر رہا ہے ایک مافیا کے طور سے شروع ہوتا ہے کیا ہے دھنجے سنگھ کی کہانی دھنجے بنارس میں بنارس سے سٹا ہوا ایک علاقہ ہے جون پور ٹھیک ہے تو وہ وہاں کے رہنے والے ہیں لیکن ان کی پیدائش ہوئی دھنجے کی کلکتہ میں کلکتہ میں پیدائش ہوئی اور پیدائش کے بعد وہ آگے جون پور آگے پریوار کے ساتھ اور مطلب ایسا کوئی خاص کرن نہیں تھا کی کمانے دھوانے آنا پڑا ایک ریگولر شفٹنگ تھی اور جب وہ یہاں پہ آتے ہیں تو ایک دیرے دیرے بڑے ہوتے ہیں تو سکول سکول میں داخلہ ہوتا ہے تو ان پر جگر الزام جو لگتے ہیں کئی سارے الزام پسٹ ہیں کئی سارے انٹرویوز میں وہ ان سارے الزاموں کو خارج بھی کرتے رہتے ہیں لیکن کئی سارے پترکار کہتے ہیں کہ یہ سوال ایسا ہے اور یہ الزام ایسے ہیں کہ اس پر کوئی کچھ بولنا نہیں چاہتا ہے تمام باتیں جو ہوتی ہیں جیسے وہ شروعاتی پڑھائی وڑھائی ہوئی اور وہ پڑھتے تھے مہرشی ویدیہ مندر میں تو سال انیس و نبے کی بات ہے اور وہاں ایک ٹیچر گوویند انیال کا مرڈر ہوا تھا تو کہا گیا کہ یہ الزام لگے دھرنجا سنگھ پر لیکن پولیس کچھ ثابت نہیں کر پائی اس میں اس کے بعد سال انیس سو بانبے میں ٹی ڈی سنگھ انٹر کالیج میں ایک اور الزام لگا ان کے اوپر ایک مرڈر تھا تو کہا یہ بھی جاتا ہے کیونکہ میں نے اس کی تصویریں دھوننے کی کوشش کی تھی کچھ کلپس دھوننے کی کوشش کی تھی تو وہ اتنا نہیں ملا تا ٹریس آٹ نہیں ہوا تا لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ پولیس کسٹیڈیو میں اگزام دینے آئے تھے اس کے بعد تمام چیزیں مطلب چھوٹی موٹی گھٹناوں میں ان کا نام آتا رہا جیسے کسی سال انیس سو تانوے میں مایا وطی جب سی ہم تھی تو اس سمیں امبیڈگر پارک میں پی ڈی بلو ڈی کے انجینئر کی ایک کامرڈر ہوا تھا گوپال شرونہ کا نام تھا اس میں تھا تو اس میں بھی ان کا نام آیا تھا ان کو مطلب یہ سارے آروپوں کی شکل میں آ رہے تھے اور بار بار جب ان کی خوج ہوتی تو یہ فرار بتایا جاتے لیکن اسی سال انیس ستانوے میں یہ ہوا تھا انیس ستانوے میں یہ ہوا تھا لیکن اٹھانوے میں ایک بڑی گھٹنا ہوئی انکاؤنٹر والی اکٹوبر انیس ستانوے میں مرزاپور سے بھدوہی کی طرف ایک سڑک جاتی ہے اس سمیں تو کافی خراب حالت میں ہوگی ابھی کچھ بہتر حالت گوپی گنج سے راستہ گھومتا ہے وہ سڑک گوپی گنج سے جو کٹی ہے وہ دوری کی طرف جانے کے لیے تو وہاں پر ایک پیٹرول پمپ ہے وہاں پر یوپی پولیس نے انکاؤنٹر کیا پولیس کی مٹ بھیڑ ہوئی چار یا پانچ لوگوں کو پولیس نے مار گرایا اور پولیس نے یہ کہا کہ ہم نے مافیا دھنانجہ سنگھ کو مار دیا پچاس ہزار کا انام بھی کتھار دھنانجہ سنگھ کے اوپر اس سمیں یہ کہا جاتا ہے اور دھنانجہ سنگھ کو مار دیا کچھ دنوں تو پولیس کی تو بہت وہاں آئی ہوئی لیکن دو تین مہینے ایک آت مہینے میں بنارس کوئی کے ہی کوئی نیتا تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو دھنانجہ سنگھ نہیں ہے جو مارا گیا ہے یہ تو امپرکاش آدھا ہے یہ میرا بھتیجہ ہے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جو مارا گیا تھا وہ امپرکاش آدھا نہیں کوئی دھنانجہ سنگھ تھا کوئی لیکن دوسرا دھنانجہ سنگھ تھا پھر جنوری دو ہزار جنوری انیس سننینیانبے میں دھنانجہ سنگھ نے کوڑ میں آتما سمرپن کیا تب یہ بات صاف ہو گئی اور یوپی پولیس کے بھیانک کرکری ہوئی کہ آپ نے کیسے انکاؤنٹر کا کلشریہ لینے کے لیے اس طرح کی کام کی ہیں پھر اس کے بعد مقدمہ بھی چلا ہو پولیس آلو پر پولیس پر مقدمہ بھی چلا فیکس کو ڈسٹورٹ کرنے کا ان تمام چیزوں کا مقدمہ بھی چلا اور اس کے بعد تھوڑا سی چھاتر راجنیتی میں اترتے ہیں دھنانجہ سنگھ لکھناؤ چلے جاتے ہیں ٹیڈی کاللیج کے چھاتے ہیں ٹیڈی کاللیج میں تھے اس کے بعد لکھناؤ اکھناؤ جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کی دوستی ہوتی ہے اب ہے سنگھ سے اس میں یہ جن کی ابھی انتر آتما جاگی جو یہ بولتے تھے کہ کہیں نہیں جاؤں گا سپا میں ہی رہوں گا وہ سپا میں چھوڑ کے بھاچپا میں چلے گئے ہیں تو اب ہے سنگھ کی اور دھنانجہ سنگھ کی دوستی بہت اچھی تھی اور اس سمیں یوپی میں ایک کاکس ہوا کرتا تھا جو ان نیتاؤں کا اور چھاتر نیتاؤں کا جو ایک قسم کی تھاکر واد کی راجنیتی بھی میں یقین رکھتے تھے پترگاروں کی بھاہشہ میں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تھاکر ورچسپ کی لڑائی لڑتے تھے اس میں چھاتر راجنیتی بھی شامل تھی اس میں ریلوے کے ٹھیکے بھی شامل تھے ریلوے کا ٹھیکہ سکرائب کا ٹھیکہ بھی شامل تھا ریلوے کا کچرہ بہت کرنوں میں بکتا ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی اور اسی بیچ میں ابھے سنگھ اور دھنانجہ سنگھ کی دوستی ہوتی ہے اور چھاتر راجنیتی میں بھیانک ایکٹیو ہوتے ہیں اور مطلب چناؤ لڑنا چناؤ میں پرتیاشیوں کو سمرتن دینا کرنا کسی کے ساتھ پرچار کرنا یہ سب چیزیں جو چھاتر راجنیتی عام طور پر انسان کرتا ہے اور لیکن ایک ایک گھٹنا ہوئی تھی کوئی مرڈر تھا مجھے یاد ہے سنتوش سنگھ کا ایک مرڈر ہو گیا تھا کسی سنتوش سنگھ نام کی وقتی کا جس میں وہ ٹھیکے دار سنگھ اگر میں غلط نہیں ہوں تو اور اس گھٹنا کے بعد میں ابھے سنگھ اور دھنانجہ سنگھ میں جو دانت کاٹی دوستی تھی کیونکہ ابھے دھنانجہ کی جوڑی اس کے بارے میں لکھنو یونیورسٹی میں لوگ بتاتے ہیں یہ لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے مطلب ایسے دور ہوئے کہ ایک بار بنارس میں ٹکسال سینیما ہال ہے ٹکسال سینیما ہال کے باہر ایک بار ان پہ حملہ کیا گیا دھنانجہ سنگھ پہ دھنانجہ سنگھ گاڑی میں تھے ساتھ میں سیکیورٹی کا سٹاف تھا ڈرائیور تھا اور ان کی گاڑی پہ فائرنگ کی گئی اور جب فائرنگ کی گئی تو دھنانجہ سنگھ نے آروپ لگائے ابھے سنگھ پہ یہ دانت کٹی دوستی ایسی دشمنی میں بدلی کہ انہوں نے الزام لگائے کہ مجھ پہ ابھے سنگھ نے حملہ کروایا تھا حالانکہ اس میں بہت سارے لیئرس بھی ہیں اس گھٹنا میں بہت سارے لیئرس ہیں اس کے لیے ابھے سنگھ نے ہمارا جو ہم نے اور سورب جی نے انٹرویو کیا تو اس میں بھی اس دوستی کے دشمنی میں بدلنے کا چھوٹا ذکر آیا ہے اس میں وہ جو آپ نے نام لیا کی مردر ہوا تھا تو اس کا بھی ذکر آبھے سنگھ نے کیا تھا پھر ان کی راجنیتی کیسے آگے بڑھتی ہے راجنیتی سب سے پہلے یہ راری ویدھان صبح پہنچتے ہیں راری ویدھان صبح میں یہ ویدھائیق بنتے ہیں راری میں ہاں دوزر دو میں یہ ملے بن جاتے ہیں راری میں نہیں لیکن لوجپا کا سپورٹ تھا کہا جاتا ہے کہ یہ چناؤں میں یہ جیل میں تھے اور ان کی ماں دھرنجے سنگھ کی ماں نے آچل پھلا پھلا کے ووٹ مانگا تھا کہ میرا بیٹا نردوش ہے اور میرے بیٹے کو میرا آپ ووٹ دو کے تو میرا بیٹا بچ جائے گا ایسے ووٹ مانگا تھا پہلی بار ویدھائیق بنے اس کے بعد سال دوہزار نو میں راری پر اپ چناؤ ہوا جب لوگ سبا راری پر اپ چناؤ وہ بہت چھوٹا ہے وہ بہت ہی بریف ہے اگر آپ دیکھیں تو جو میں کچھ چیزیں پڑھ کے بتا رہا ہوں سال دوہزار نو کا جو چناؤ ہوا تھا دوہزار نو میں لوگ سبا چناؤ ہوا تھا یہ چناؤ لڑنے کی اکشہ تھی ان کی پہلی بار لیکن سب سے دکھ مقدمے ان پر بسپا سرکار میں ہوئے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم بسپا سے ہی چناؤ لڑیں گے تو بسپا سے چناؤ لڑے سنسط پہنچتے ہیں پھر اس کے بعد ان کی پہلی پہلی پتنی کی آتمتیاں کرتے ہیں پرسنل لائف میں بھی کافی ٹربل انسس چل لے تھے ان کی پہلی پتنی کی آتمتیاں ہوتی ہے پھر یہ دوسری شادی ان کی ہوتی ہے ڈاکٹر جاگرتی سنگھ سے جاگرتی سنگھ پر مقدمہ چلتا ہے کہ انہوں نے جاگرتی سنگھ نے اپنی نوکرانی کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا تو یہ ان سے ودا لیتے ہیں طلاق لیتے ہیں میوچول انڈرسٹینڈنگ سے پھر وہ تیسری شادی کرتے ہیں وہ سب پرسنل میٹر ہے لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ سنسط پہنچتے ہیں اس کے بعد لگ بک لگ بک دو جار بارہ تک جب کاز کو جو حساب کتاب تھا اور لے کر اب ہی تک ان کے پریبائیس تک مال لیجے ان کے پریبار سے راجنیتی لگ بک کیا کہتے ہیں ہمارے ہیں ڈیوڑی سے ہی لوڑ جاتی ہے ملانی سے چناؤ لڑا تھا تو لکی یادو نے ہرا دیا ملانی سے چناؤ لڑا تھا دوزار بائیس میں تو ہرا دیا تھا اور بیچلے سا یعنی دوزار 21 میں ایک ہی ببی ہے جلا پنچائت جن کی پتنی چندرکلا جی جو ہے وہ بنتی ہیں بائیس میں یہ ویدہان سبحہ شناو ہار جاتے ہیں چوبیس میں جدیو سے جدیو کے کوٹے سے ٹکٹ کا جب انڈیا گرمندن ہوگا تو ٹکٹ کی خواہش رکھے ہوئے تھے لیکن وہ خواہش خواہش رہ گئی جدیو چلی گئی بھاچپا کے ساتھ بھاچپا نے ٹکٹ ڈیکلیئر کر دیا نردری لڑنے کی یوجنہ بنا رہے ہیں لیکن یہ کیس سامنے آ گیا ہے تو راجنیتی کروپ سے لگ بگ لگ بگ پرسنلی دھرنجے سنگھ پچھلے آٹھ دس سالوں سے گیارہ بارہ سالوں سے اپراسنگی کھو چکے ہیں یوپی میں اس میں ان روڈ کیسے بناتے ہیں ابھی تو کانونی پچھڑا بھی سامنے ہے اس کو بھی دیکھنا ہے پتہ نہیں شاید کچھ اور بھی موقت میں ہوں گے ان کے اوپر جو چل رہے ہوں گے تو اکلیش آدھاؤ کے قریبی آ رہے ہیں اکلیش سمرتھک اور سفہ سمرتھک اس میں سوشل میڈیا پر فلیڈ کر رہے ہیں کی نردلی لڑنے کی خواہش رکھی اور اچانک سے لڑنے کی خواہش رکھی اچانک سے ایسا کیسے ہو گیا مطلب سنگ منی آئے پالی کا انڈر انڈر دی لینس آف کانسپیریسی آپ دیکھیں کہ یہی دھنانجے سنگھ ہے اگلے سردہ انہیں ایک ایک ویڈیو ٹویٹ کر رہے تھے کہ بھگوڑا ہے اور فرار ہے اپرا دی اس طرح کی بھاشا تھی اور کرکٹ کھلتا وہ پکڑا جا رہا ہے ایک پر دیکھتے ہو کہ آپ فالو اور کیا کر رہے تھوڑا اس پہ بھی نظر رکھتے لو صرف تین لوگوں کو فالو کرتے ہیں جی ڈیو نتیش کمار اور یوگی آدھے تینات تو سی ام آدھے تینات پر ہی اکھلے شادوں نے آروپ لگایا کہ یہ جو ہے مافیا ان کے ستہ داری اور یوگی آدھے تینات پر لمبے سمیسے آروپ لگ رہے ہیں پکشن بھی لمبے سمیسے آروپ لگا رہے ہیں کہ جاتیواد کی راجنیتی کر رہے ہیں وہ ایک سیٹ آف کریمنلز کو پوست نے ہے اور ایک سیٹ آف کریمنلز کو سزا دیتے ہیں ای یو پی سرکار پر لمبے سمیسے آروپ لگ بھی رہے ہیں جو آروپ لگ رہے تھے دنجے سنگھ کو سجا ہوئے گی اور بیس بائیس سالوں میں ہمیں لگتا ہے جب انکانٹر انکانٹر کی خبر آئی اور چار مہینی یہ گائب رہے اس کے بعد جب سے آئے تب سے اور بھی مقدمے پہلا کنوکشن ہے تو مختار کا بھی پہلا کنوکشن یوگی سرکار میں ہوا اتیق احمد کا پہلا کنوکشن یوگی سرکار میں ہوا اور دھننجے سنگھ پہلا کنوکشن یوگی سرکار میں ہوا اور کنوکشن یہی ہے کئی سارے کیسے میں بری ہو گئے ہیں جیل میں رہے ہی ہوں گے یہ کیونکہ مقدمہ چل رہا ہوگا لیکن یہ پہلا کنوکشن ہوگا میرے خیال ہائی کورٹس میں سپریم کورٹ میں چلنج تو کریں گے دیکھیں کہ جاتی چیز ان کی جس کیس میں سزا ملی وہ سنگل ایک نماز گئیں گے پروجی ساتھی اور یہ اٹھا کر گھر پہ لے آئے اور گھر پہ دوشی ہیں ان کا پہلے آروپ لگا اور اسی میں دوشی ثابت ہوئے ہیں کہ اٹھا کر لائے دباؤ بنایا کہ ہمارے مطابق پروڈکٹ کا مٹیریل یوز کرو یہی معاملہ تھا یہی معاملہ تھا کہ اٹھا کے لائے اور رنگداری دھمکی دینے کا یہ تین بیسک سے مقدمے جو درج ہوئے تھے اس پورے کیس میں وہ ہوا تھا تین سو 64 کی دھارہ لگی ہے اس میں عمر قید تک کی سجا ہو سکتی ہے اور یہ مانا جا رہا تھا کہ دھنجے سنگھ کی سجا بڑی ہوگی دو سال بابوہ کا گڑ بندن ہوا تھا اور جان پور اپنے آپ جو نو بیدھان سبھا ہیں اس میں بھی آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو کئی ساری سیٹیں وہاں ساب نمبر نہیں آدھ رہا لیکن ٹک ٹک سنکھیا میں سیٹیں سماج وادی ہوگی اور ہم لوگ کور کریں گے اچھا ہم جب یہ خبر آئی تو ہم الیکشن کی میٹنگ میں تھے اور ہماری میٹنگ چل رہی تھی کب کس کو جان ہے ہم اس پر واپس جائیں گے تو اس پر جان پور پر ہماری نظر رہے درنجے سنگھ سنگھ کیا بیان آتے ان کا روک ہوتا اس پہ بھی بات چیت کریں گے ساتھی ساتھ آپ یہ بھی کمنٹ کر بتا سکتے کہ ہماری ٹیم جو لیلن ٹاپ کی چناؤ یاترہ نکلے گی وہ کن کن سیٹوں پر جانی چاہیے اور کیوں جانی چاہیے اگر آپ کی اپنی سیٹ کوئی ہے اور وہاں پہ کیا فیکٹر کام کر رہے تو ضرور کمنٹ کر بتائیے گا یہ پوری جانکاری آپ کو کیسی لگی اس پر بھی اپنی رائے رکھئے دیکھ تیرے دیل الان ٹاپ شکریہ